ہلو گائز ونس اگن ویلکم بیکن مائی یوٹیوب چینل سو گائز اس ویڈیو میں ہم تیلما سیٹی ٹی بلٹ پر ڈسکس کرنے والے ہیں تیلما سیٹی ٹی بلٹ کے یوزز کیا ہے تیلما سیٹی ٹی بلٹ کے ڈوز کیا ہے سائیڈ آفک کیا ہے کانٹر انڈکیشن کیا ہے آج سب کچھ اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں سو گائز تیلما سیٹی کے اندر آپ کو دو کمبینیشن دیکھنے کو ملتے ہیں پہلا ہے تیلما سیٹن اور دوسرا ہے کلو تھیلیڈون تیلما سیٹن اس کے اندر 40 ایم جی میں پریزنٹ ہے اور کلو تھیلیڈون 6.25 ایم جی میں پریزنٹ ہے اور دونوں ہی انٹی ہائپرٹینسیو میڈیسین ہے مطلب دونوں کا کام ایک ہی ہے بی پی کو کنٹرول کرنے کا اگر کسی پیشنٹ کا بی پی بڑا ہوا ہے تو اسے کا بی پی واپس نورمل لانے کے لیے دونوں میڈیسین ایکشن کرتی ہیں اور گائز تیلما سیٹی ٹیبلٹ کو گلین مارک فارموسیٹیکل کمپنی بناتی ہے یہ تیلما سیٹی بہت بڑا برائنڈ ہے انٹی ہائپرٹینسیو میڈیسین میں اور یہ گلین مارک کمپنی سے بناتی ہے اور یہ بہت فیمس برائنڈ ہے بات کی جائے اس کی پرائز کی تو یہ پندر ٹیبلٹ کی اس کی پوری سٹریپ آتی ہے جس کی پرائز 249 ہے ابھی اس کی کرنٹ کی پرائز ہے ہو سکتا اس کی پرائز آگے فیوچر میں بڑھ جائے سکر اس بات کرتے ہیں تیلما سیٹی ٹیبلٹ کی یوزز کیا ہے تو جس سے میں نے آپ سکھا کہ یہ دونوں انٹی ہائپرٹینسیو میڈیسینیں مطلب بی پی کو کنٹرول کرنے کا کام کرتی ہے اگر کسی پیشنٹ کا بی پی بڑا ہوا ہے اور اس کا بی پی اچانک بڑھتا ہے یا اس کا بی پی ہمیشہ بڑا ہوا رہتا ہے تو ان سب ہی کنڈیشن میں بی پی سے ریلیٹیڈ ساری پروبلم میں ڈاکٹر اس ٹیبلٹ کو پرسکائب کرتے ہیں کیونکہ یہ بی پی کو نورمل رکھنے کا کام کرتی ہے آپ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے کہ یہ بی پی کو نورمل کیسے رکھتی ہیں تو اسکندہ جو تیلما سائٹ آنے ہیں وہ ایک انجو ٹینشن ریسپٹر بلوکر کلاس کے میڈیسین ہے مطلب یہ انجو ٹینشن ٹو کو بلوک کرتا ہے کہ یہ ایک ویسف ڈائیلیٹر ہے مطلب بلڈ ویزرز کو ڈائیلیٹ کر کے بلڈ ویزرز کو ریلیکس کر کے جو سکڑی ہوئی نسے ان کو واپس چھوڑا کر کے بی پی کو نورمل رکھتا ہے اور کلورتھیلیڈو نے ایک تھائزائیڈ گروپ کی ڈائیوریٹی کے مطلب جو کیڈنی ہیں ہمارے کیڈنی سے یورین کا فورمیشن اور یورین کا ایکسکریشن بڑھا دیتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے بوڈی کے اندر ایکسس الیکٹرولائٹ ہوتے ہو سارے باہر نکل جاتے ہیں اور بی پی کا وولیوم تھوڑا کم ہو جاتا ہے تو جس سے کیا ہوتا ہے بی پی واپس نورمل ہو جاتا ہے تو یہ دونوں کا کام کرنے کا طریقہ ہے تو اسے کس میں یوز کرتے ہیں بی پی کو نورمل رکھنے کے لیے اگر کسی پیشن کا بی پی ہمیشہ بڑھا رہے گا تو اس کو ہارٹ ایٹیک ہارٹ فیلر کیڈنی پروبلم جیسی اور اسٹروک اسے ہو سکتا ہے اسٹروک ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں تو ان سب ہی کنڈیشنز ان سب ہی بیماریوں سے بچنے کے لیے ڈاکٹر اسٹیبلیٹ کو پرسکائب کرتے ہیں تاکہ اس کا بی پی نورمل رہے اور ان ساری بیماریوں سے بچا رہے ہیں بات کرتے ہیں اسٹیبلیٹ کے ڈوز کیا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے اس ڈیریکٹیڈ بائی جی مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ڈوز ہوتا ہے پیشنٹ کی میڈیکل کنڈیشن کو اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کا ایج ویٹ بی پی کتنا پڑھ رہا ہے کس بیماری کے وجہ سے پڑھ رہا ہے ساری کنڈیشن دیکھنے کے بعد ڈاکٹر اسٹیبلیٹ کے ڈوز پرسکائب کرتے ہیں اور گائز بینہ ڈاکٹر کے پرمیشن آپ کو اسٹیبلیٹ کے استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ اسٹیبلیٹ کے پرمیشن سے لیتے ہیں تو آپ کو اسٹیبلیٹ کے بہت برے سائیڈ افکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو بینہ ڈاکٹر کے پرمیشن کے بینہ ڈاکٹر کے پسکپشن کے آپ کو اسٹیبلیٹ کے استعمال نہیں کرنا ہے بات کرتے ہیں اسٹیبلیٹ کے سائیڈ افکٹ کیا ہے تو جو اسٹیبلیٹ کے سائیڈ افکٹ ہوتا ہے اگر آپ اسے شورٹ ٹرم کیلئی لیتے ہیں تو اس کے کوئی زیادہ سائیڈ افکٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے لیکن اگر آپ کو بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو آپ ڈوکٹر آپ کو اسے لونگ ٹم کے لیے پریسکائب کر سکتے ہیں جس میں آپ کو ڈیزینس اس ٹیبلٹ کو لینے کے بعد چکر آ سکتے ہیں ٹائیڈنس سے فیل ہو سکتا ہے نوزی اور وومیٹنگ آپ کو اس سے ہو سکتی ہے اور کمر میں درد آپ کو اس سے شروع ہو سکتا ہے ابڈومیل اور پین آپ کو اس سے شروع ہو سکتا ہے یہ اس کے کچھ کمر سے سائیڈ افکٹ ہے اگر آپ اسے سائیڈ افکٹ نوٹس کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے سائیڈ افکٹ نوٹس کرتے ہیں تو ڈوکٹر کے ساتھ فوراں کنسل کریں بات کرتے ہیں اس ٹیبلٹ کے کونٹر انڈکیشن کیا ہے کہ آپ کی ان بیماری میں اس ٹیبلٹ کے استعمال نہیں کر سکتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ کو اس ٹیبلٹ سے لیٹیٹ کسی بھی ٹائپ کی الرجی ہے تو آپ اس ٹیبلٹ کے استعمال نہیں کر سکتے ہیں یا ایلکول کا کنزپشن کرتے ہیں یا آپ کو لیور یا کیڈنی پروبلم ہے یا آپ پریگنٹ ہے یا بیس فیڈنگ کرواتے ہیں تو ان سب ہی کنڈیشنوں آپ اس ٹیبلیٹ کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور اس میں آلڈی وارننگ دی ہوئی ہے اس ٹیبلیٹ کی اس ٹیپ پہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو اس ٹیبلیٹ کے لونے کو دوران پریگنیسی ڈیٹیکٹ ہوتی ہے تو آپ اس ٹیبلیٹ کا لینا چھوڑنا ہوگا سو گائز یہ کمپلیٹ انفرمیشن ہوگی اس ٹیبلیٹ کے سو گائز اس ویڈیو میں اتنا ہی ایسی انفرمیٹی ویڈیو گلی چینل کو لائکن سبسکرائب کر لیجئے تو ملتا ہیم اگلی ویڈیو میں thank you so much for watching this ویڈیو